حققت پسندانا یہ سٹریٹمنٹ ہے کہ بورڈر کھول دیا جائیں تو آدھا ملک خالی ہو جائے گا یار میں آپ کی بات سے متفق ہوں ظاہر ہے بلکل ٹھیک ہے کہ لوگ ایسے ہیں ٹھیک ہے کہ بورڈر کھول دیا جائے تو وہ آدھا ملک ملک چھوڑنے میں جو ہے وہ سوچیں گے نہیں کہ ہم ملک چھوڑنا چاہیے نہیں وہ چھوڑ دیں گے پاکستان سے محبت ایک الگ چیز ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ محبت ہے ہماری پر یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ لیونگ سٹینڈرز کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو مووو یونان میں تو وہ کیا تھا مطلب لوگوں نے کرزے لے لے کر شیفٹ ہوئے تھے کہ ادھر شیفٹ ہو جائیں گے ادھر سٹیبل ہو کے اپنے کرزے بھی اتار لیں گے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں گے تو آپ اسی سے حالت دیکھ لیں کہ لوگ مطلب جانے کو کس طرح ہی اپنی جان کی فکر کیے بغیر شیفٹ ہو رہے ہیں اپنی جان پہ کھیل کے بھی وہ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں مطلب کرزے لے کر گھر کو بیج کر وہ صرف شیفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ادھر شیفٹ ہوں گے ادھر ہم ویٹر کی جاب کر لیں گے تو وہ اتنی جاب اتنے پیسے دے دے گی کہ ہم جو ہے گھر کو ایزیل سٹیبل کریں بچندریان تھری ہوئے ہیں پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں سپیس پروگرام کی اگر میں آپ سے بات کروں ہماری اگزیسٹنس کہاں پہ ہے یہ جو انڈیا ہے وہ اس حساب سے ٹکنالوجی کے حساب سے تو بہت آگے ہم سے نکل چکا ہے اس میں جو میری فیلڈ ہے وہ سوفیر کی ہے تو اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں تو انڈیا جو ہے ہم سے بہت زیادہ آگے ہے اس کی کچھ کہلو وجہات میں سے یہ بھی ہیں کہ بہت بڑی کمپنیز جو ہیں ہماری لائک گوگل ہے ٹیسلا ہے پی پال وغیرہ ایمازون یہ سب جو ہیں انڈیا میں جو ہے انڈیا میں ہیں تو اس وجہ سے جو ہے انہیں بہت ایزی نیس ہے اکاؤنٹس بنانے میں لائک پی پال ایمازون کے اکاؤنٹس بنانے میں ہمارا ایمیج تھرولی شروع سے ہی خراب نکل ہے آن لین بزنس کے لیٹڈ اور باکی چیز تو یہ کہلو کہ ہمارے ڈیس اڈوانٹیجز کچھ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم گروہ نہیں کر پا رہے جی طرح ہمیں انڈیا کے مقابلے میں کرنا چاہیے تھا اور رئی بات یہ سپیس کی تو ہاں ڈیفنیٹلی جو ہے انڈیا میرے خواہل میں ساڑھے تین سو کے قریب سیٹلائز لانچ کر چکا ہے لیکن ہمارا پاکستان جو ہے اس حساب سے بالکل ہی پیچھے ہے دور دور تک کچھ نام نہیں آتا ان کا لائک میرے خواہل میں ایک آدھے ہی پاکستان نے جو ہے اپنا لانچ کیا ہوگا وہ بھی چائنہ کی ہلپ سے وہ بھی چائنہ کی ہلپ سے تو بس یہ ہی چال رہا ہے جی ٹکنالوجی کے حساب سے نو ڈاؤٹ انڈیا بہت آگیا ہے ہم سے ہر حساب میں اب ڈالر ریٹ دیکھ لیں کہ ان کی کام اکنی سٹیبل ہے ڈالر ریٹ ہم سے ان کا میرے خواہل میں ہمیں اتنی مشکلات آرہی ہیں پاکستان میں لائک ایک امریکہ میں یوکے میں جب بھی آپ کوئی بزنس کوئی کرتے ہو کوئی پروجیکٹ کو کرتے ہو تو ان کا سب سے ادھا پروریٹی ہوتی ہے کہ ہم پی پال جو ان کا عام گیٹوے ہے ان کے طرح آپ کو پیمنٹ سینڈ کریں اور وہ ہم پاکستان انفورچنٹلی انفورچنٹلی وہ جو ہے ہمارے پاس اکاؤنٹس ہی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے پروجیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہمارے پاس ڈالر آ ہی نہیں سکتے کہ ان کا جو ایک بیسک ہمارا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ کس طرح لینی ہے تو یہ حساب ہے ان کو اگر پاکستان کر لے اپڈیٹ کر لے اپنے آپ کو اپگریٹ کر لے ان چیزوں کی وجہ سے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس فیلڈ میں اس فیلڈ سے پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے میں ایک آپ سے شورٹ کسٹن یہ پوچھوں گا آپ کو پرسنل آپ کی اپینین جاننا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس دوڑ کا ابھی بھارت حصہ ہے جس دوڑ میں وہ شامل ہے پاکستان کیا اس دوڑ کا حصہ بھی ہے یا ابھی وہ دوڑ پاکستان کی ہے ہی نہیں ابھی تو آپ کے سامنے ہے ابھی تو دوڑ شروع ہی نہیں ہوئی ہمارے انڈیا کے ساتھ کسی حساب میں جو ہے شہاں باقی چیزوں میں ہم کہہ لیں کہ ہماری پاک آپ بھی بڑی سٹرونگ ہے ہمارے ماشاءاللہ نیوکلر پلانٹس بڑے سٹرونگ ہیں بر لونگ رینج مزائل کو ای ایم ایف نے منع کر دیا کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے باقی اگر آپ سٹرونگ کی بات کرتے ہیں تو آپ تعداد کے لحاظ سے کہتے ہیں کس پوائنٹ آف یو سے آپ کا میں بسکلی جو فوج کے لیٹیڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو یہ ہے کہ ہاں عام پرسن کے حساب سے دیکھا جائے تو مشکلات کافی ہیں میں از ایس آفر انجینئر میرا جو ہے پرسنو پروجیکٹ پی پال کے وجہ سے نہیں ہو سکا کہ میری پیمنٹ جو ہیں ساڑھے تین سو چار سو پروجیکٹ اتنا بڑا نہیں تھا تین سو چار سو کے ڈالر کے قریب اس کی پیمنٹس تھی تو ان انسسٹ کار رہے تھے کہ ہم پی پال سے ہی کریں گے آپ ہمیں انوائس بیجیں پی پال سے ہم آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں تو میرے پاس پی پال یہ اکاؤنٹ ہی نہیں تھا تو یہ ایک کافی چیزیں ہیں جو پریشان بھی کرتی ہیں دکھ بھی دیتی ہیں کہ یار ادھر بیٹھ کر ہم اگر کمانا چاہیں کما سکتے ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ہاری صاحب میں ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں بس یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں جب ہم یہ ورڈ کہتے ہیں یا یہ لائن استعمال کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور دوسرے انڈ پہ جب میں یہ کوسچن کرتا ہوں کہ کوئی ایک چیز جس میں ہم بھارت سے آگے ہوں کوئی ایک چیز تو اس میں بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا لیکن ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس نو ڈاؤٹ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اب دیکھو میں ایک سوفر انجینئر ہوں میں جیترہ کام کر سکتا ہوں وہ انڈیا کا پرسن جیترہ وہ کام کر سکتا ہوں تو میں بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو بات صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے مسائل جو ہیں جو ہمیں جو ہے آگے بڑھنے نہیں دیتے لیکن صرف کوئی ایک چیز تو جس میں ہم آگے ہوں ابھی موجودہ کرن ٹائم میں کوئی ایک چیز جو آپ بتانا چاہیں یار میں اپنی فیلڈ کے لئے مجھے میبی سیٹلائٹ کے اتنا انفرمیشن نہیں ہے اپنی سپیس کے لیٹڈ بٹ میں یہ کہنا ورحال کوئی کسی چیز میں جو آپ کو لگتا ہو کہ ہم موجودہ کرن ٹائم کے اندر لیب یہ بڑے فخر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بھارت تو ہمارے قریب قریب بھی نہیں لگتا یار وہ میں اپنی فوج کا کہہ سکتا ہوں کہ ہماری فوج اتنی سٹرونگ ہے ماشاءاللہ اور ہم اچھی پاور میں ہیں کہ ان کا جو ہے ڈیٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان سے آگے ہی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے علاوہ تو یار میرے ذہن میں بھی کچھ نہیں آرہا کہ جس میں میں کہوں کہ ہاں کہ یہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں انڈیا تو کیا کوئی اور ملک نہیں ہو سکتا اور ہمارا پاکستان سب سے آگے وہ میں اس طرح کا بھی چیز نہیں آرہی میرے ذہن میں کہ آپ کو بتاؤں یا ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز میبھی ہو ہی نا بٹ یہ ہے کہ میری انفرمیشن میں کوئی نہیں آسکتا کہ ہاں فخر سے کہوں کہ یہ چیز ہے نا یہ پاکستان میں ہے پاکستان کا مقابلہ اس میں کوئی نہیں کر سکتا حالات کیسے بدلیں گے مطلب آپ سوس ہوتا ہے میں سمجھ رہوں کہ آپ کس طریقے سے ہم اسے گفتگو کر رہے ہیں بڑا ہی کیونکہ پاکستان سے محبت ہم سب کو ہے لیکن کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے بھی جو ہے نا بڑی مشکل ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کریں یہ ایکچلی ہماری جو ہے پولیٹکس والی فیلڈ جو ہے وہ اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کافی بزنسز جب پاکستان میں آنا چاہ رہے ہوں گے وہ اسی یہ سٹیبلیٹی کی وجہ سے نہیں آ رہے کہ ہماری حکومتیں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ مطلب اس چیز پر فوکس نہیں کر رہے ایک سے ایک بڑھ کر اپنی ایمیج کو کلیر کرنا چاہ رہے ہیں اور بزنس کے لیٹی بزنس کے پوائنٹ آف یو سے یا ہماری جو اکرامی ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے وہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے رہے لائک مجھے امران خان جب آیا تھا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے جو ہے ایک امید جا گئی تھی کہ ہم جو ہے ایمازون کو لے آئیں گے ہم پی پال کو لے آئیں گے ہم مخلی بینکنگ سیکٹرز کو ادھر لے آئیں گے انٹرنیشنل کو جس کے وجہ سے ہماری پیمنٹ گیٹ ویز آسان ہو ہمارے ڈالرز پاکستان میں زیادہ سے زیادہ آئیں بہت نہیں ہو سکا وہ بھی نہیں ہو سکا تو یہی امید ہے کہ یہ چیزیں ہماری چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو میں نہیں سوچ رہا کہ یہ چیزیں پاکستان اسی سٹیج میں رہے گا یا جو اب پوزیشن میں ہے اس میں رہے گا وہ یقین نہیں بھونک کرے گا کیسا ہو اگر بھارت سے مدد لے لیں اب انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات چائنہ سے ایک سیٹلائٹ اب تک لانچ کی ہے یا پیسے ہی نہیں ہے پاکستان کے خزانے میں دیفنیٹلی پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے اتنا گرا ہوئے کہ کوئی بھی سٹیپ لینا پڑے تو وہ ایزی لی لے ہی نہیں سکتا وہ انڈیپینڈڈ را ہی نہیں ہے اسے ہر ایک کام کے لیے آئی ایم ایف سے پاس جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف سے چیزیں لینی پڑتی ہیں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ہاں سی پیک جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ایک پروجیکٹ آیا ہے جو پاکستان کی جو ہے ایچ میں اتنا رسا بند بھی رہے نہ میڈیا نے بہت کچھ بتایا خاموشی رہی آپ کو نہیں لگتا کہ عادی سے زیادہ چیزیں تو عوام کو ویسے ہی محروم رکھا جاتا ہے نالیجی نہیں ہے ایک عام پرسن کو کہ ہو کیا رہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا آزاد ہے پر میڈیا کس طرح آزاد ہے کہ مطلب ایک شخص کو میں کوئی بھی شخص ہو میں کوئی زیادہ پرو عمران خان کا نہیں ہوں زیادہ پرو نولی کا نہیں ہوں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا دس پندرہ میڈیا چینلز ایسے ہیں جو دس پندرہ جو ہے گروپس کو جو ہے اس کے حق میں بولتے ہیں بس یہی چال رہا ہے پرو پاکستانی تو ہے نا دیفنیٹلی آئی میں پرو پاکستانی پرسن دل سے بتائیے گا موجودہ کرنٹ ٹائم میں رہنے کا دل کرتا ہے اس ملک میں یر ظاہر ہے کہ اگر آپ رہنے سینے کی بات کرتے ہو تو وہ تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا طریقے سے اچھی جگہ پہ رہے اپنی فیملی کو اچھی جگہ پہ موو آن کرے تاکہ وہ ایک اچھی جگہ پہ رہیں وہ پروش کریں بچے اور اچھا ہمارا رہن سین کھانا پینا اور ہماری جو ہے انکم اچھی ہو تو ظاہر ہے وہ پاکستان میں یہ ڈیفرنٹ مسائلز ہونے کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہے اس میں اس کے لئے آپ کو کافی سٹرگل کرنی پڑے گی ساتھ جو ہے کافی چیزیں ہیں جو پاکستان میں اگر ٹھیک ہوں تو میبھی یہ لائف جو میں سوچ رہا ہوں کہ یار ہمیں ملنی چاہیے وہ ادھر پاکستان میں مل سکتی ہے پچھلے سال جو ساڑھے ساتھ لاک پاکستانی چھوڑ کے گیا پاکستان اس سال آٹھ لاک سے زیادہ کروس کر چکے ہیں آپ کو لگتا ہے کیا ان میں کوئی پرو پاکستانی ہوگا یار پرو پاکستانی میرے آفیس میں چار جو ہے دوست میرے شفٹ ہوئے ہیں یوکے میں تو یوکے میں شفٹ ہونے کا ان کے پاس کیا ریزنس تھا کہ یار مجبوری یہ تھی کہ اتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اتنے جو ہے والدین کے پیسے لگا اچھی یونسٹیز میں پڑھے ہیں پر ادھر جو ہمیں دوبارہ ملنا چاہیے تھا وہ ملے ہی نہیں تو یہی چیز یہی ڈگری میں جو اگر یوکے میں لے کے جاؤں اپنی سکیز سیٹ لے جاؤں تو میں جو ہے اپنی نسلوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو یہ چیز ہے وہ اپنی تو کاری لے گا سالو یہ سوچتا ہے کہ اب یار میں ادھر یوکے میں شفٹ ہوں گا ادھر ارننگ اتنی اچھی ہے ادھر رینسن اتنا اچھا ہے کہ میں جو ہے اپنی نسلوں کو ہیٹ ہی کر دوں گا تو یہ ایک ہے ہاں پروپ اکسانی ہے کیوں نہیں ہے یار ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں تو اپنا ملک اپنا ملک ہی ہوتا ہے آج کے موجودہ حالات میں اگر قائد آ جاتے تو یہ حالات دیکھ کے کیا ان کا پوائنٹ آف یو ہوتا قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں ہمارے وہ جس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھی اب اس ملک کا ایک عام شہری جو ہے وہ یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ کوئی ویزا لگ جائے کچھ ہو جائے کہ میں یہاں سے باہر چلا جاؤں ظاہر ہے انہوں نے جو ہے بے شک بہت زیادہ اپنے انترابع اچھلے دنوں میں ایک بندے کا انٹرویو کر رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر بورڈر کھول دیے جائیں تو آدھا ملک تو آپ کا ویسے ہی خالی ہو جائے گا یار بلکل ایسی صحیح بات ہے کہ ہم سوفیر کی انڈسٹری میں بات کرتے ہیں کیونکہ میں سوفیر میں ہاؤس سوفیر میری جو ہے فیلڈ ہے تو اس میں جو ہے ظاہر ہے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میرے پر جتنے سکیل سیٹ ہے پاکستان میں تو میں اتنا نہیں کما سکتا پاکستان میں میں بلکل کما ہی نہیں سکتا تو یہ سکیل سیٹ اگر میں باہر لے جاؤں گا تو یار کیا ہی بات ہے مطلب میری رننگ بہت زیادہ ہو جانی ہے میں اپنے سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہوں گھر والوں کو سٹیبل کر سکتا ہوں یہ ساری چیزیں تو اس کے لیے وہ ظاہر ہے یہی سوچتے ہیں کہ میں شفٹ ہو جاؤں پاکستان سے محبت ایک الگ چیز ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ محبت ہے ہماری پر یہ ہے کہ ظاہر ہے اب لیونگ سٹینڈرز کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو مووو آن ہونا پڑتا ہے کتنی حققت پسندانا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ بورڈر کھول دیا جائیں تو آدھا ملک خالی ہو جائے گا یار میں آپ کی بات سے جو ہے متفق ہوں جن کے ساتھ آپ کا انٹرویو کیا تھا ظاہر ہے بلکو ٹھیک ہے کہ لوگ ایسے ہیں ٹھیک ہے کہ بورڈر کھول دیا جائے تو وہ آدھا ملک ملک چھوڑنے میں جو ہے وہ سوچیں گے نہیں کہ ہم ملک چھوڑنا چاہیے نہیں وہ چھوڑ دیں گے بہت شکریہ سر آپ آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا یہ کشتی ڈوبی تھی ہے مجھے زیادہ انفرمیشنز نہیں ہے یہ یونان میں تو وہ کیا تھا مطلب لوگوں نے کرزے لے لے کر شیفٹ ہوئے تھے کہ ادھر شیفٹ ہو جائیں گے ادھر سٹیبل ہو کے اپنے کرزے بھی اتار لیں گے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں گے تو آپ اسی سے حالت دیکھ لیں کہ لوگ مطلب جانے کو کس طرح ہی اپنی جان کی فکر کیے بغیر شیفٹ ہو رہے ہیں اپنی جان پہ کھیل کے بھی وہ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں مطلب کرزے لے کر گھر کو بیج کر وہ صرف شیفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ادھر شیفٹ ہوں گے ادھر ہم ویٹر کی جاب کر لیں گے تو وہ اتنی جاب اتنے پیسے دے دے گی کہ ہم جو ہے گھر کو اسٹیبل کر سکیں گے ہر چیز کر سکیں گے تو یہ ایک واقعی تکلیف دے چیز ہے تکلیف دے ہے پاکستان کے لیے